موسیقی آج سے تقریباً تیس سال پہلے ایک فلم آئی تھی جس کا نام گریو لیو تھا ایک ایسی فلم جیسے بنایا گیا تھا دنیا کو اس کی سچائی دکھانے کے لیے وہ سچائی جو آپ سے آج بھی چھپائی جا رہی ہے کیونکہ جب تک آپ سوتے رہو گے وہ جیتے رہیں گے دوستو اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فلم جس کا نام گریو لیو ہے اسے پوری طرح نیو ورلڈ آرڈر کے ایجنڈے کو ایکسپوز کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس فلم کا مقصد صرف یہ دکھانا تھا کہ کس طرح میڈیا کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے ٹیوی کے ذریعے ہمارا برین واش کیا جا رہا ہے ہمارے ذہن کو پروگرام کیا جا رہا ہے یہ فلم آئے سے تیس سال پہلے یعنی انیس سو اٹھاسی میں ریلیز کی گئی ہے اس فلم میں ایک شخص جس کا نام رابی پائپر ہے جن کی اب موت ہو چکی ہے انہوں نے اس فلم میں مین کریکٹر کا کردار نبایا تھا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلم کی کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ پوری فلم بھی دکھانے والے ہیں تاکہ آپ کو نظریہ مل پائے یہ جاننے کا کہ جس الومناتی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آخر ہماری دنیا پر کیسے کنٹرول کر رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ یہ بات اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ اس فلم کو صرف انٹرنٹینمنٹ کے لیے نہیں بنایا گیا اس فلم کی ایکٹر رابی پائپر نے اس بات کی تصدیق کی اور ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دے لیو اینا ڈاکومنٹری یعنی یہ فلم بالکل حقیقت کو دیکھ کر بنائے گی ہے اس فلم میں کسی جگہ پر الومناتی یا کسی اور آرگنیزیشن کا نام نہیں لیا گیا کیونکہ جن لوگوں نے اس فلم کو منایا ہے انہیں اپنی جان کی پرواہ ہوگی اس لیے انہوں نے بنا نام لیے فلم میں ہر جگہ دیکھ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ایسا کر رہے ہیں وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک سین کے ساتھ جس میں ہم دیکھتے ہیں اور وہ بھی موقع دیکھ کر فرینک کو گولی مار دیتی ہے اب روبی پائپر اکیلے بچ جاتا ہے اور وہ کسی طرح ان روڈیو ٹاورز کو تباہ کر دیتا ہے اور اچانک سے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور روبی پائپر پر گولی چلا دیتی ہے اسی وجہ سے روبی پائپر کی وہاں پر موت ہو جاتی ہے لیکن مرتے مرتے انہیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے ان ریپٹیلینز کا پردہ فاش کر دیا جیسے یہ ٹاور تباہ ہو جاتا ہے تو عام لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے تو عام لوگ بھی ان ریپٹیلینز کا چیرہ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں ان ریپٹیلینز کو اس مووی میں ایلموناتی ظاہر کیا گیا ہے کہ ایلموناتی کس طرح ہمارے بزنس کو اور کس طرح ہمارے پوری دنیا کی سیاست کو کنٹرول کر کے اپنے مطابق استعمال کرتے ہیں اور وہ خود مزہ کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمیں اجازت دیں خدا حافظ خدا حافظ گیر وہ جیسے ہمیں اجازم اجازم کمس دیار خدا حافظ موسیقی